نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کرکٹ کے کچھ ایسے ریکارڈ سرطتیوں کے بارے میں جو شاید ہی آپ سبھی کو معلوم ہوں گے دوستوں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس دوستوں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی جانکاری آپ کو لگاتار ملتی رہے دوستوں کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو ہم سبھی نے کبھی نہ کبھی اپنے بچپن میں جرور کھیلا ہے چاہے بچے ہویا بوڑھے لڑکا ہویا لڑکی سبھی کو کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے لیکن دوستوں کرکٹ سے جڑے بہت سے محتوپون تتھے اور ریکارڈز ایسے ہیں جنہیں شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو آج میں آپ کو کچھ ایسے ہی ریکارڈز اور تتھے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستوں جو آپ کو حیران کر دیں گے بھلے ہی دوستوں کرکٹ کا جنک انگلینڈ کو مانا جاتا ہو لیکن کرکٹ کا پہلا انتراشتری میچ 18-44 میں United States of America اور Canada کے بیچ کھیلا گیا تھا اور اگر وہیں بات کی جائے پہلے ٹیسٹ میچ کی تو پہلا ٹیسٹ میچ سن 1876-77 میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ Melbourne Cricket Ground میں کھیلا گیا تھا نمبر دوست South Africa South Africa دوستوں آج Cricket جگت کا بہت بڑا نام ہے اس دیش نے Cricket کو بہت بڑے بڑے کھیلاڑے دیے ہیں دوستوں اور کئی main events بھی اس دیش میں ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سن 1970 سے لے کر سن 1992 تک South Africa کو Cricket سے بین کر دیا گیا تھا اس کا کارن تھا وہاں رنگ بھید بھلے ہی دوستوں Cricket کا پہلا وشکپ 1975 میں کھیلا گیا ہوں مگر آپ سبھی کو جان کر حیرانی ہوگی دوستوں کہ پہلا وومن Cricket وشکپ سن 1973 میں کھیلا گیا تھا اور پہلا وومن Cricket World Cup انگلینڈ نے جیتا تھا 11-11-11 کا سنیوگ دوستوں Cricket کا سب سے بڑا سنیوگ 11 نومبر 2011 کی صبح کو ہوا تھا 11 نومبر 2011 کی صبح South African team کو جیت کے لیے 11 بج کر 11 منٹ پر 111 رنوں کی آوشکتہ تھی اور اس سمیہ South African team کا صرف ایک ہی وکٹ گیرا تھا اگلا ریکارڈ ہے دوستوں کرکٹ جگت میں یونیورسل بوس کہے جانے والے Chris Gale کے نام West Indies کے پلئیر Chris Gale ایک ماتر ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچ کی پہلی ہی گیند پر چھکا مارا تھا یہاں میچ 2012 میں بنگلہ دیش اور West Indies کے بیچ کھیلا جا رہا تھا اگلا ریکارڈ دوستوں ایک بولر کے نام ہے آپ شاید اس بولر کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن ان کا نام ہے شمیندہ ایرنگا ایک ماتر ایسے کھلاڑی ہیں دوستوں جنہوں نے ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کے پہلے اوور میں ہی وکٹ حاصل کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جو کی بڑے بڑے بولر نہیں کر پائے ہیں دوستوں اگلا ریکارڈ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے جان کر آپ سبھی کو حیرانی ہوگی انگلینڈ کے بلے باج ایلیک سٹیورٹ کا جنم آٹھ اپریل 1963 کو ہوا تھا یدھی شورٹ میں کہا جائے تو ان کا ڈیٹ آف برث بنتا ہے دوستوں 8-4-63 اور آپ سبھی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں کل ملا کر 8463 ہن ہی بنائے تھے بھارتی کرکٹ ٹیم کے نام ایک ایسا بھی ریکارڈ ہے جو شاید ہی کسی کرکٹ پریمی کو معلوم ہو بھارت دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے دوستوں جس نے کرکٹ میں ساٹھ اوور پچاس اوور اور بیس اوورس کا ورڈ کپ جیتا ہے ورش 1983 میں بھارت نے کپل دیو کی کپتانی میں ساٹھ اوورس کا ورڈ کپ جیتا تھا اور اگر بات کی جائے ورش 2007 میں کھیلے گئے ٹی ٹونٹی وشو کپ کی تو مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں بھارت نہیں پہلا ٹی ٹونٹی وشو کپ جیتا تھا اور اس کے علاوہ دوستوں بھارت نے سن 2011 میں مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں پچاس اوورس کا ورڈ کپ جیت کر اتحاس رچ دیا تھا تو چلیے دوستوں بات کرتے ہیں اگلے ریکارڈ کی جو کی ویس ٹنڈیز کے کھلاڑی مائیکل ہولڈنگ کے نام ہے مائیکل ہولڈنگ اپنے سمیہ کے بہت ہی بڑے بولر تھے اپنے ونڈے کریئر میں انہوں نے 900 اوور پھینکے اور آپ سبھی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان 900 اوورس میں مائیکل ہولڈنگ نے ایک بھی وائٹ بال نہیں پھینکی تھی جو کی اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا ریکارڈ ہے دوستوں اسے سنیو کہا جائے یا پھر ریکارڈ لیکن دوستوں آپ سبھی کو ٹھیک 100 سال بعد ورش 1987 میں اسی دن اسی میدان پر آسٹریلیا نے دوبارہ انگلینڈ کو 45 رنوں سے ہرائی تھا تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی جانکاری آپ کو لگاتار ملتی رہے دھنی بات دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لئے